ہیلو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ فائیور کے گیک کی رینکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں ہم فائیور کے گیک کو کس طرح سے جو ہے فائیور کے فرس پیج پر شو کروائیں وہاں پر رینک کروائیں تو یہ اس کے لیے کیورڈز کا کیورڈ سرچ اور پروپر کیورڈز جو ہیں وہ ضروری ہیں ہر گیک کو رینک کروانے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پروپر طریقہ بتاؤں گے کس طرح سے آپ ٹیک اور کیورڈز کی ریسرچ کر کر اپنے گیک کو فائیور کے فرس پیج پر رینک کروائیں سکتے ہیں تو آپ نے فل ویڈیو کو واش کرنا ہے تاکہ آپ کو جو میتھرائٹ ہے وہ کلیر ہو جائیں گی کس طرح سے آپ نے کیورڈز کو ریسرچ کرنا ہے اور کس طرح سے وہ یوز کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ میں آنے والی تمام ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے فائیور پر آپ آرڈر سکرین کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی گیک کی ڈسکرپشن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت کچھ جو ہے فائیور سے ریلیٹڈ جو ہے میں میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گی چلے آئے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے فائیور کے گیک کے لیے ٹیگز اور کیورڈز کو کس طرح سرچ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو سرچ کر کر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو فائیور جب آپ فائیور پر آتے ہیں تو اگر آپ نے اپنا اکاونٹ نہیں کریٹ کیا تو پہلے آپ نے اپنا فائیور پر اپنا کریٹ کر لیں اکاونٹ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ اپنا جو کی ورڈ ہے وہ یہاں پر آپ سرچ کریں گے اگر آپ کی سروس جو ہے وہ دیٹا اینٹری سے ریلیٹیڈ ہے تو اپنا کی ورڈ جو ہوگا وہ ہے دیٹا اینٹری ٹھیک ہے جو آپ کا کی ورڈ ہوگا وہ ہے دیٹا اینٹری اور آپ یہاں پر انٹر کریں گے جب سرچ کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک سروس آویلیبل کے ساتھ جو ہے کچھ پوائنس جو ہے کچھ نمبر ساپا ملتے ہیں جو آپ کو شو سکتے ہیں کہ کس جس کی ورڈ پر کتنے لوگوں نے جو ہے اپنا کیک کریٹ کیا ہوا ہے اور یہ سروس کتنے لوگوں جو ہے پروائیڈ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی کمپیٹیشن ہے اس کی ورڈ پر ٹھیک ہے تو آپ نے ہر کی ورڈ کے ساتھ جو ہے اس کا کمپیٹیشن جو ہے وہ رائیڈ ڈاؤن کر لینا ہے اپنی لیسٹ میں تاکہ آپ کو جب آپ کی لیسٹ تھیار ہو تو آپ کو پتا ہوگی کہ کس کی ورڈ پر کتنا کمپیٹیشن ہے تو آپ لوگوں کو پوائیڈ ہائی کمپیٹیشن کی کی ورڈ کو آگر آپ کو اپنے پار رائیڈ ڈاؤن کر لیا اگر آپ کے پاس آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے اس کے کمپیٹیشن کے کے بھی اس طرح کتنا کمپیٹیشن تھا تو پھر وہ آپ پنا نہیں چل پائے گا اور آپ زیادہ کمپیٹیشن والے کیورڈز کو زیادہ ایڈ کر لیں گے اور لو کمپیٹیشن والے کیورڈز کو نہیں ایڈ کریں گے تو اس سے بھی آپ کی گیک کے رینکنگ جو ہے وہ خواب ہو سکے وہ دلدی رینک نہیں کر پائے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ نے لو کمپیٹیشن کیورڈز کو بھی اپنے ٹائٹل ڈسکریپشن اور ٹیکس میں ڈال لیں تو اس لئے آپ نے تمام کیورڈز کے ساتھ کمپیٹیشن جو ریٹ ہے جو نمبر ہیں وہ بھی اپنے پار آئی ڈاؤن کریں تاکہ آگے پاس وہاں پر ڈیٹیل ہو وہاں پر ایک لسٹ ہو ہر گیک کو بنانے سے پہلے آپ نے خوب محنت کرنی ہے ہر ایک کیورڈز اگر آپ کو زیادہ آنڈنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی گیک کو رینگ کروانا چاہتے ہیں فرس پیج پہ تو اس کے لئے کچھ محنت آپ کو کرنی پڑے گی ہر کیورڈز کے ساتھ کمپیٹیشن بھی آپ کو پتہ ہو تاکہ آپ کو کہ آپ کو رینگ کرتے ہیں ایک در ایک ہے اور جانب ایک ہے جانب ایک ہے اس کے محنت اکتے ہیں ہی کمپیٹیشن اور اس کیکی کیورڈز آپ کو پیج پہتنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو اس محنت اپنا چاہتے ہیں آپ کو اس وقت میں بتاؤں گے آپ میں کس طرح اس لئے چاہتے ہیں آپ کو اس محنت اماعہ کریں اس پر ترtوریل جس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیورڈ کی ریسرچ اور ٹاگ کی ریسرچ کس طرح کرنی ہے گیک کو فرس پیج پر رینک کروانے کے لئے جب آپ اس کیورڈ کو اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کریں گے تو ساتھ میں آپ کوپی کر لیں اور جب آپ اینٹر کریں گے تو ساتھ میں اس کا والیم یہاں سے جو اس کا والیم ہے یہ کمپیٹیشن ہے وہ بھی آپ نے کوپی کر کے اپنے پاس ایک لیسرچ تھیار کر لینی ہے جس طرح کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ون بائی ون جو ہے آپ کے پاس ایک لیسرچ تھیار ہو جائے گی تو آپ اسی لیسرچ کو پھر ٹائٹل ڈسکریپشن جو ہے ٹیکس میں یوز کریں گے اب آپ نے ون کیورڈ آپ نے دیکھ لیا آپ کو یہاں پر مختلف سجیشن سجیسٹڈ کیورڈ نظر آتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے جو کیورڈ آپ کا ہے اسے لیٹے تمام جو کیورڈ ہیں وہاں کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ جو میٹھرڈ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ سجیسٹڈ کیورڈ کو لے کر آپ اس کو سرچ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ دوسرا جو ڈیٹا اینٹری جو کیورڈ ہے اسے لیٹے جو ہے ڈیٹا اینٹری ٹائپنگ ورگ ٹھیک ہے تو آپ اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی سرچ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دے سکتے ہیں اس پر والیم یا کمپیٹیشن جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ایس کمپیورٹو ڈیٹا اینٹری کم نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ اس کیورڈ اگر آپ ڈیٹا اینٹری کے ساتھ ٹائپنگ ورگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں کیورڈ آپ اپنے جو ہے وہ کیوز کر سکتے ہیں اور آپ ساتھ میں اس کا جو والیم ہے یا کمپیٹیشن ہے وہ بھی آپ رائٹ ڈاؤن اسی طرح آپ نے ایک لیسٹ تیار کر لینا ہے تمام کیورڈ اور ساتھ میں اس کا جتنا کمپیٹیشن ہے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا بعد میں لو کمپیٹیشن والے بھی آپ نے اپنے ٹیگ میں ڈالنے ہیں کیورڈ میں ڈالنے ہیں اور ڈسکریپشن میں بھی اسی طرح سے آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے اب دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اب آپ نے یہ تو ہوگئے کی ورڈ سے اپنے ایک تو آپ نے سرچنگ اور سجیسٹڈ کی ورڈ سے اپنے جو ہے ایک لسٹ بنا لیے کی ورڈ کی دوسرا جو ہے اب آپ نے انہی کی ورڈ کو اگر آپ نے اگر آپ کا یہی کی ورڈ ہے ڈیٹر انٹری جو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ نے سیلر ڈیٹیلز میں جا کر جو سیلر ڈیٹیلز میں جا کر جو سیلرز ٹوپ ریٹیڈ ہیں یا پھر لیول ٹو کی جو سیلرز ہیں آپ نے ان کے گیس پر جا کر ان کے کی ورڈ کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لینا ان کے کی ورڈ کو بھی آپ نے جو ہے انالائز کرنا ہے کہ کون سا کی ورڈ جو ہے زیادہ رینکنگ میں ہے جب آپ سیلر ڈیٹیلز میں چاہیں گے تو آپ کو یہاں پر دو آپ نے جو بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جو ٹوپ ریٹیڈ سیلرز ہیں وہ نائن ہیں لیول ٹو زیادہ ہیں تو آپ نے جو موسٹی جو یوز ہو رہے ہیں وہ ٹوپ ریٹیڈ اور لیول ٹو کے جو سیلرز ہیں آپ نے اس کو سرک کر کے اپلائی کر لینا ہے کون سا کی ورڈ جو ہے وہ اس گی ورڈ ایک ٹوپ ریٹیٹ ? جو پہلا جو ہے ہم جو رنگ گروھے ہم اس کو سرchnet کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کونسا کی ورڈ جو ہے زیادہ یوز ہو رہے ہیں اور کونسا کی ورڈ انہوں نے Advancediin تو آپ نے سیمیتر ہی Cats things جو دیکھنا ہے کہ ٹائٹل میں کون سے سب سے زیادہ یوز ہوا ہے آپ کو دکھتا ہے کہ یہ کی ورڈ جو ہے میں جو بھی یوز کرنا چاہیے اس کو آپ نے وولم آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوگا اب آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دیٹا اینٹری یہاں پر یوز ان کا جو کی ورڈ ہیں ان کے اوپر ان کو آرڈرز مل رہے ہیں تو آپ اس طرح ان کے گیگ سے بھی کی ورڈز کو جو ہے رائٹ ڈاؤن کر لیں ان کو بعد میں اپنی کی ورڈ اپنے گیگ میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب آپ نیچے جو جائیں گے تو ان کے آپ کو کی ورڈز چھو ہوں گے پانچ سے چھے سیلرز کے گیگ کے جو کی ورڈز ہیں وہ آپ نے کافی رائٹ مطلب یہاں سے کافی کر کر اپنے پاس ایک لیز تیار کر لیں گے اور ان ہی کی ورڈز کو آپ نے اپنی ڈسکرپشن میں بھی یوز کرنا ہے ٹائٹل میں بھی اور آپ الاسٹ میں اپنے کی ورڈز میں جو آپ کا ٹیکس ہوں گے پائپ میں بھی آپ نے ان کو یوز کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آگئے کہ دوسرے مہتر میں صرف آپ نے توپریٹڈ اور جو رینکنگ سیلرز ہیں مطلب لیول 2 ان کے گیس کو اینالائز کرنا ہے ان کے کی ورڈز کو جو ہے آپ نے رائٹ آن کر کے ایک لیسپ دیار کر لیں گے ٹھیک ہے ان کو پھر آپ نے ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیگس میں یوز کر لیں گے اگر آپ کو نہیں سمجھ آگئے کہ ہم کی ورڈز کہاں سے یوز کریں اور آپ ایک ٹول یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے ایک آن لائن ٹول ہے کیورڈ ڈاٹ آئی او آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گی تاکہ آپ وہاں جا کر اس کو سرچ کر کے اپنا کی ورڈ دے دکھیں گے اب آپ جب جیس پر آئیں گے تو آپ اس میں لوگیں بھی فریمے کا سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں سرچ کر لیں اب آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پر آپ کو اپشن ندر آرہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک فائیورڈ کو اپشن ندر آئے گا آپ نے اس پر کلک کر لیں تو یہ آپ کو فری میں کی ورڈ سرچ جو ہے وہ ٹول ہے اور آپ کو ہنڈر آف کی ورڈ سجیشن وہ فری میں آپ کو بتائے گا کہ فائیورڈ پر جب لوگ آتے ہیں جو سرچ کرتے ہیں لوگ کون سے کی ورڈ زیادہ یوز کرتے ہیں اپنا کی ورڈ یہاں پر ڈالتی ہوں اور آیے جا اس کی بارڈ پر کتنا کمپیٹیشن آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی بارڈ پر کتنا کمپیٹیشن آپ دے سکتے ہیں کہ اس پر صرف بارہ ہزار کمپیٹیشن ہے مطلب بارہ ہزار لوگوں میں سرویس اس سے ریٹیڈ مجھوڑ ہے لیکن ایس کمپیورٹو آپ دوسرا جو آپ کی بارڈیوز کر رہے تھے دیٹر ایمٹری تو اس میں 48000 میں تھا تو یہ کی بارڈ زیادہ اچھا ہے کیونکہ زیادہ اب آپ یہ نہیں کہ صرف آپ نے یہ دیکھا کہ کمپیٹیشن کا ہمیں ٹھیک ہے اس کو یوز کر لینا ہے نہیں بلکہ آپ نے اس میں دیکھنا کہ اس کی بارڈ کو لوگوں کو بھی اس پر آرڈن ملتے ہیں یا نہیں اگر ان کو آرڈن ملتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ اس کی بارڈ کو اپنے جو ہے اپنے ٹائٹل میں بھی یوز کر لیں یا پھر جو ہے اور دوسرے ڈسکرپشن میں اور ٹائگ میں بھی اس کو آرڈ کر سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو میری تمام تینوں میٹھوڈ جو ہیں وہ ازیلی سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور آنے والی تمام میڈیوز میں میں آپ کو بتا چکی کہ میں آپ کو فائیورٹ سے ہی ریلیٹیڈ جو ہے اور گائیڈ ہوں ہی تو آپ نے میری کارا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ